اعوذ باللہی من الشیطان و آجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے نباتات کی اقسام ان کے نام ان کی افادیت کے ساتھ میں ہوں حکیم عمر شہزار دسکا سے ناظرین قرام جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے صحیح نام ان کے صحیح فیدے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین قرام اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پاکو ہند کا مشہور درخت ہے بقائن افادیت سے اس قدر برپور ہے لوگ اس کو چھاؤں کے لیے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اپنے باگیچوں میں لگاتے ہیں کیونکہ اس کی چھاؤں بہت گنی ہوتی ہے لیکن زبردست مسافہ خون ہونے کی وجہ سے بہت ہی بے مثال ہے جلتی امراض کو دور کرنا خون کی بڑی ہوئی حرارت کو دور کرنے میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ بقائن کا ہم آپ کو درخت دکھا رہے ہیں پاکو ہند کا مشہور درخت ہے بقائن تو ناظرین کرام آنتوں کے امراض میدے کے امراض کو دور کرنے میں اس کے تکم جو ہیں وہ سائے میں خوشہ کیے جاتے ہیں اور مرچ سیاہ کے ساتھ ملا کر کھانے سے ماشا سے دیر ماشا خرا کھانے سے میدہ اور آنتوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں بڑی بھی حرارت دور ہو جاتی ہے پیچس دور ہو جاتے ہیں اور اس کے پتوں کو پانی میں بھگو لیا جاتا ہے صبح کو مل چھان کر نہار مو پینے سے خون کی تمام خرابییں دور ہو کر جلد ساف ہو جاتی ہے پھوڑے پنسی دور ہو جاتے ہیں اور خون کی بڑی ہوئی حرارت دور ہو جاتی ہے یہ پاکو ہند کا مشہور درخت ہے بقائن اس کی افادیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جتنے بھی میرے دوست احباد چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائی ضرور کیا کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بقائن کا بودہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پاکو ہند کا مشہور درخت ہے بقائن